سبیل الدموعی سبیل مریح جہنم میں آپ نے کہا حکم پڑھ لے حکم پڑھ لے اس کی اتنی منت کی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا جب اس نے کلمہ پڑھا تو آپ نے عمر کو دیکھ کر کہا تیری مان تو یہ جہنم میں چلا جاتا ہے چچا کا قاتل کون چچا کون چچا اصد اللہ کون چچا حمزہ بن عبد المتعیم کون چچا سردار بن عاشم کون چچا جس کے ایمان لانے پر اسلام کو عزت ملی اور حرم میں پہلی نماز پڑھی گئی کون چچا جس نے پھری محفل میں جا کر ابو جہل کا سر پھار دیا کہ کسی محمد ہے تو اٹھو کسی آدمی کو جرت نہ ہوئی ابو جہل کا سر پھارنے کے بعد کوئی اٹھتا وہ جری دلیر شاہ صوار وہ اسلام کا بطل جلیل وہ آج اہد کی جنگ میں کیسا شہید ہوا ہے اے ہی کیا ہے آپ نے وحشی سے کہا میرا چچا تو بڑا شیر تھا تیرے ہاتھوں کیسے مارا گیا وہ کہنے گا یا رسول اللہ حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی بات اتنا اس کا روب تھا مجھے تو یہ کہا گیا تھا علی حمزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما ان میں سے کوئی ایک قتل کر دے آزاد تو عیمن بن عدی کو قتل کیا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ نے تو مطعم بن عدی نے کہا کہ تو ان تینوں میں سے ایک قتل کر آزاد کا مجھے پتا تھا آپ تک میں نہیں آسکتا پیرا ہوگا مجھے پتا تھا حمزہ پر میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا ہاں میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا علی کو لیکن میں نے علی کو کہاں میں میں وار کرتا ہوں چھپ کے چھپ کے غفلت کا میں نے دیکھا علی کو اس پہ وار نہیں ہو سکتا تھا چونکہ وہ چاروں طرف اس جیسے تلوار گھومتی تھی ویسے نظر گھومتی تھی وہ غافل نہیں تھے ان کی تلوار کے ساتھ ان کی نظر بھی گھومتی تھی تو میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں کل سکتا تو پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا تو ان کو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی اور وہ چاروں طرف سے بے خبر ہو کر آگے بڑھتے جا رہے تھے اور گاجر مولی کی طرح پرہش کو کارتے جا رہے تھے اور کوئی ان کے قریب آتے ہوئے ان کے قریب آتے ہوئے ہر آدمی گھبراتا تھا تو میں نے دیکھا یہ دونوں طرف سے غافل ہیں ان پہ میرا وار چل جائے گا تو میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا وہ بڑھتے آئے بڑھتے آئے بڑھتے آئے ایک کافر کہہ رہا تھا انہیں باندھ باندھ کے مارو انہیں باندھ باندھ کے مارو تو وہ انہوں نے کہا میری طرف خطنہ کرنے والی کے بیٹھے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایسے باندھ کے مارنا ہے وہ کشے ہٹا یا آگے بڑھے جب یہ آگے بڑھ تو میری زد میں آئے لیکن میرا برچہ اٹھانے سے پہلے پہلے اس نے تیزی سے تلوار کا وار کیا تو اس کی گردن اڑ کے ہو گئی اور ایسے تیزی سے تلوار اس کی گردن کے پار ہو گئی جو لگا جیسے تلوار کے اوپر خون کا کوئی نشان نہیں لیکن وہ میری زد میں آگئے میں نے برچہ کو اٹھایا اور نشانہ لگا اگر مارا تو ان کے آنٹوں کو چھیرتا ہوا کلیجے کو چھیرتا ہوا پار نکل گیا تو انہوں نے مجھے مڑھ کے یوں دیکھا تو مجھے یوں دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی میرے پر ایسا عروب تاریوا لیکن اس کے ساتھ ان کو خون کے الٹی آئی اور وہ گرے اور آوہ آمارہ آوہ آمارہ کی آوازی آئی تو میں وہاں سے بھاگ گیا مجھے پتا تھا میرا برچہ وہ ایسے نہیں جاتا پھر اس کے بعد جب وہ شکست ہو گئی تھی اور مسلمہ منتشر ہو گئے تھے پھر ہندہ کا داؤ لگا وہ آئی اور اس نے آکے ناپ کار دیا کان کار دیئے سینہ چھیر دیا کلیجہ نکال کے چبایا پھر چبایا نہیں گیا پھینک دیا سبحان اللہ اللہ کے نبی کو بتائے گا یا رسول اللہ ہندہ نے ہمکہ کا کلیجہ چبایا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا اس بدن پہ جہنم حرام ہے جس کے اندر حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا یہ سبب ہے ہندہ کے ایمان لانے کا وہ ہندہ جو پورے جوبن پرتی کفر میں عہد میں نحنو بناتو تارقی نحنو بناتو تارقی نمشی علن نمارکی وَالْمِسْكُ فِي الْمَفَارِقِي وَالْضُرْغُ فِي الْمَخَالِقِي اِنْ تُقْبِلُونَ عَانِقِي اَوْ تُدْبِلُونَ فَارِقِي سِرَاقَ غَيْرِ وَامِكِي یہ شیر پڑھ پڑھ کے وہ قفار کو ترہی بے رہی تھی حملے کرو وہی ہندہ وہی ہندہ ہے جس نے کلیجہ چبایا اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑھ گئی اس کی الٹی یہ کا ایک ٹکڑا گیا یہی ٹکڑا ایمان کا سبب بنا میرے نبی نے فرمایا جس پیٹ میں حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا اس پہ آگ حرام ہے جہنم کی مکہ میں ایمان لائیں اور کافرات سے نکل کر صحابیات کا مقام پایا ہے آپ نے کہا حمزہ کدھر ہے جنگ ختم ہوئی حمزہ کدھر ہے ایک آدمی آ کر بتائے یہ وہ کھی کر کے نیچے ہیں آپ کو چل کے مولادہ فرمائیں آ کے دیکھا کلیجہ چھیرا ہوا چبایا ہوا سینہ چھیرا ہوا ناب کٹا ہوا کان کٹے ہوئے آپ ہچکیوں کے ساتھ روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے اور ایسا روئے کہ کبھی ایسا رونا نہیں روئے اللہ نے آسان سے جبریل اتارا کہہ میرے حبیب نہ رو میں نے حمزہ تو عرشوں پہ لکھا ہے حمزہ تو اصد اللہ ہے و اصد رسول ہی پھر آپ خاموش ہوئے پھر آپ نے حمزہ پہ ستر دفعہ جنازہ پڑھایا ستر دفعہ ستر دفعہ جنازے آتے تھے پڑھ کے اٹھا دیے جاتے تھے حمزہ کا جنازہ پڑھا رہتا تھا ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھی اور پھر جب مدینے میں تشریف لائے تو آلِ حاشم تو تھے نہیں آلِ رسول تو مہاجر بن کے مدینے میں نہیں آئے تھے حمزہ تھے علی تھے عقیل تھے بس سارا خاندان تو مکہ میں تھا جب آپ مدینے میں پہنچے تو گھر گھر سے گلیوں میں سے رونے کی آوازیں آئیں چونکہ ستر میں سے صرف چار ہیں مہاجر شہید ہوئے باقی سارے انصار شہید ہوئے تھے تو گھر گھر سے جب رونے کی آواز آئیں تو میرا نمی پھر رونے لگا کہا سب کے رونے والے موجود ہیں میرے چجر پہ رونے والے کوئی نہیں ہے یہ بات جب ساتھ بن عبادہ نے سنی تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو جمع فرمایا کہ جاؤ جا کے اللہ کے نبی کے درد میں بیٹھ کے آنسو بہاؤ پھر پورا مجمع ابھی نوحہ نوحہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا اسے پہلی کی بات ہے اب عورتوں کا وفد اللہ کے نبی درازے پر آ کر بیٹھ کر انہیں جو چیخ و فکار شروع کی تو آپ نے باہر نکل کے فرمے کیا ہوا کہا ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں کہ جاؤ چلی جاؤ حمزہ تمہارے رونے سے مستغنی ہو چکا ہے جاؤ چلی جاؤ اپنے کھنوں کو چلی جاؤ یہ درد اور یہ غم تھا جس نے اس چشا کو قتل کیا اس پر کیسا درد ہوگا جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے وحشی بھاگ کے طائف سے لگیا اب جان کے لالے پڑ گئے کسی نے کہا کلمہ پڑھ لے جو کلمہ پڑھ لے اسے کچھ نہیں کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے اسے کچھ نہیں کہتے ہیں تو وحشی طائف سے چلا مو ایسے چھپایا ہوا صرف آنکھیں نظر آ رہے ہیں کہ کوئی پہچان کہ مجھے قتل نہ کرے اور مسجد نبی میں داخل ہوا ہے اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہوئے تھے نیچے گردن کر کے کسی سوچ میں تھے تو سامنے آ کر یوں سے نقاب کو یوں ہٹایا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انکا رسول اللہ تو ایک پم آپ مو اٹھے آپ نے نہیں پہشانا کیوں ہوئے یا کیوں ہوئے تو صحابہ ایک کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ باش باش تلوار نیام سے نکلنے کی آوازیں ہر ایک کی تمنہ کہ میں قتل میں سبقت کروں تو آپ نے کہا دعوی ہو اسے ہٹ جاؤ لے اسلام رجل واحد حد کو علیہ من قتل الف کافر ایک آدمی کا کلمہ پہ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے انگلی کا شرع کیا وحشین انکا تُو وحشین ہے میں وحش ہوں سامنے بٹھا ہے پھر آپ نے کہا میرا چچا تو شیروں جیسے شیر تھا تیرے ہاتھوں وہ مرہ کیسے ہیں پھر اس نے یہ سارا قصہ سنایا جب یہ قصہ سنایا سات سال ہو چکے ہواکر کو سات سال تو آپ کی آنکھوں میں پھر آنسوں روان ہو گئے پھر آپ کی داڑی آنسوں سے تر ہو گئی پھر آپ نے کہا ویہت غیب انی وجہت بیسی میرے سامنے نے بیٹھا کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے میرے سامنے نے بیٹھا کر جس کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیا یہ وہ نبی ہے یہ وہ رسول ہے جس نے پتھر کھائے دعا دی جس نے دکھ چھیلے جس نے دکھر کھائے